رحمان رحیم شکریہ جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب آج اس حیوان میں جو دو اہم ایشوز پر بیس ہو رہی ہے وہ ایگریکلچر پر اور اور سیز جو ہمارے بائے ہیں ان کی مشکلات پر بیس ہو رہی ہے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب سب سے پہلے تو میں اس حیوان کی طرف سے جو ہمارے اور سیز وہاں فوت ہوئے ان کے لئے خصوصی دعائی مغفرت کرتے ہیں اور ان کے لوہاہقین کے ساتھ اظہاری ہمدردی کرتے ہیں جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب اور سیز کا مسئلہ میرے لئے خاص کر سنسٹیو اس لئے ہے میں نے پچھلی سیشن میں بھی ان کی حقوق کے لئے آواز اٹھائی تھی کیونکہ سب سے زیادہ اور سیز ملاکن ڈیویجن کے ہے تقریباً بیس لاکھ اور سیز ملاکن ڈیویجن کے ہے اور پھر میرا حلقہ اپردیر تقریباً ستر ہزار لوگ ہمارے بائی وہاں محنت مزدوری کے لئے گئے ہوئے خاص کر گلف کنٹریز میں تو جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب ان کے جو مسائل ہیں پچھلے سیشن میں بھی بھی ہیں میں نے ہائلائٹ کیے تھے آج بھی ان پر کافی بیس ہوئی ہے میں مشکور ہوں میں اپریشیئٹ کرتا ہوں جناب محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ کو جناب مراد سعید صاحب کو کیونکہ ان کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں رہے اور جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب خیبر پختنخواہ کے وزیر اعلیٰ نے خیبر پختنخواہ کی حکومت نے وفاقی حکومت کو آفر کی ہے کہ ہم اپنے اوورسیز بائیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لئے تیار ہیں اور اگر فائنانس کی بھی ضرورت پڑے فیڈرل گورمنٹ کو تو پرائنشل گورمنٹ وہ بھی دینے کے لئے تیار ہے لیکن جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب مسئلہ صرف وہاں ڈیڈ بارڈیز کا نہیں ہے بلکل وہ ایک مسئلہ ہے ڈیڈ بارڈیز بھی ایک مسئلہ ہے فلائٹس بھی ایک مسئلہ ہے کورنٹین سنٹرز میں جو ہمارے بائیوں کو مشکلات در پیشے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جناب ڈیپٹی سپیکر جو ابا جو کرونا وہاں پہلی ہوئے ہیں وہاں جو بیمار ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب سب سے بڑا ایشو جس کی وجہ سے ہمارے اوورسیز وہ افیکٹ ہوئے ہیں وہ ہماری ایمبیسی کی بھی حصی ہے وہ ہماری ایمبیسیڈر کی بھی حصی ہے خاص کر سعودی عرب میں ہماری ایمبیسی ان کو فونز کرتے ہیں اپنے مسائل کے بارے میں وہ ان کے فون نہیں اٹھا تھے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب آج مجھے میرے ایک دوست نے مجھے ایک پکچر بیجی کہ وہاں تقریباً دو کلومیٹر میں لوگ کڑے ہیں قطاروں میں اور ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ ٹکٹ یہ ایمبیسی سے مل رہے ہیں یا کہاں سے مل رہے ہیں اس ایشو کو جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب آج ہم نے پارلیمانی پارٹی میں بھی اٹھایا تھا میں مشکور ہوں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا لیکن ابھی تک جو اور سیز ہمارے بھائی ہیں ان کو ابھی تک پتا نہیں ہے کہ جو ٹکٹ کہاں مل رہا ہے پی آئے دے رہا ہے ایمبیسی دے رہی ہے یا کیا ان کا میکنزم ہے لہٰذا جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں اس ایوان میں جو مسئلہ اور جو تیویز دینا چاہتا ہوں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری ایمبیسیز کی بھی حصی کا ہے وہاں کی سٹاف کا ہمارے بائیوں کے ساتھ نارواز سلوک کا ہے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں مطالبہ کرتا ہوں اور یہ میں اوورسیز کی آواز ہوں ان کی آواز میں اس ایوان میں لے کر آیا ہوں کہ سعودی عرب کے ایمبیسیڈر وہاں کی ایمبیسیز کے جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کے خلاف پارلیمان کے کمیٹی بنائی جائے اور یہ انکوائری کریں کہ کہاں پر لیپسز ہوئے ہیں کہاں پر ان سے بھی حصی ہوئے ہیں اور کیوں ان کے جو ہمارے بائیوں کو اس طرح بے یار و مددگار چوڑا گیا ہے لہٰذا جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب صرف میں یہ نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ان کے خلاف برپور ایکشن لیا جائے گا شکریہ جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب